اعوذ باللہ من الشیطان لعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاجل علماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقاموں کا پوتا علیہ مددہ خدمت میں حاضر ہوں سورہ دخان یعنی دھوئے والا سورہ یہ قول مجید کا فوری فور نمبر سورہ ہے اس کی فضائل و خصوصیات تسیر مجموع بیان میں یہ لکھے ہیں کہ جو شخص سورہ دخان شب جمعہ یا جمعہ کے دن تلاوت کرے گا یعنی سمجھ کے پڑے گا تو خدا اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ دخان رات کو پڑے گا وہ ایسی حالت میں صبح کرے گا کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے استغفار کر رہے ہوں گے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی فرض یا نفل نماز میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا خدا اسے ان کے ساتھ محشوع کرے گا جو قیامت کے دن امن و امان میں ہوں گے خدا انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اس کا حساب آسان طریقے سے کرے گا اور اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اس سورے کے پہلے رکو میں ٹونٹی نائن آیات ہیں ون سے لے کر ٹونٹی نائن تک ان آیات کی تلاوت کا شرف اور میں حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر کرتا ہوں اللہ کے نام کے مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدہ پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے آیت نمبر ون حامیم حامیم عدمتو والکتاب المبین قسم اس کھلی ہوئی واضح روشن کتاب کی خدا انجا علم کتاب مبین کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہم نہیں اتارا ہے مطلب یہ کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف اطالف نہیں ہے بلکہ اس کے اتارنے والے مصنف ہم ہیں اور اس کا ثبوت کہیں اور جا کر ڈھونے کی ضرورت نہیں ہے خود یہ کتاب اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے یہ تفسیر قبیم تفسیر مجمع بیان اور تفسیر تقریم القرآن میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 3 کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے کیونکہ حقیقتا ہم ہمیشہ سے برائی کے برے انجام سے دھرانے والے ہیں تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے کہ لیلت مبارکہ یعنی مبارکہ سے مراج شب قدر ہے جو رمضان مبارک کے مہینے میں آتی ہے اسی رات پورے کا پورا قرآن بحثیت مجموعی لوہ محفوظ سے بیت المامور جو چاہتے آسمان پر اترا پھر وہاں سے بتدریج وقتا فوقتا تئیس سال کے عرصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر عمر تک اترتا رہائی تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے مبارک کا لفظ برکت کے مادے سے ہے جس کے معنی ہے دائمی فائدہ پہنچانے والا مبارک رات یعنی شب قدر تمام بلائیوں کا سکتشمہ ہے یہ مفردات القرآن میں امام غاغب میں نے لکھا ہے اور لسان العرب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے آیت نمبر فور فیہا یا فرقو قل امرن حاکیم اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ یعنی ایسا فیصلہ جو گہی حقیقتوں کی بنیاد پر دانے کے ساتھ کیا گیا ہو اور جو بلکل صحیح ہو صادق کیا جاتا ہے تفسیح صافیح میں دکھا ہے کہ شب قدر میں خدا ہندے عالم ہر اس چیز کا اندازہ فرما دیتا ہے جو اس سال ہونے والا ہوتا ہے وہ حق ہو یا بات ہے لیکن بعد میں قانون بدع کیتے ہیں جس چیز کو چاہتا ہے بدل ہی دیتا ہے سب سے پہلے ہر خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت علیہ وسلم کو ملتی ہے اور پھر حضرت علیہ وسلم کے ذریعے یہ اہمہ اہل بیت علیہ وسلم تک پہنچتی ہے مگر ہر چیز میں قانون میں بدع مشہود ہے یعنی ہر بات خدا کی مشیحت سے بدل بھی سکتی ہے یہ تفسیح صافیح میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر فائف امرا من عندنا انکنا مرسلین ترجمہ وہ بھی ہمارے حکم سے حقیقتا ہمیں کے رسول بھیجنے والے تھے بقول امام راضی بقول امام زہوی تفسیح کبیر میں لکھا ہے تفعیم القرآن میں لکھا ہے کہ صبح قدر میں خدا عن دی عالم کے اشارت کے مطابق سرات ملائکہ ہو اپنے مالک کی اجازت سے خدا عن دی عالم کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں اسے محلوہ ہے کہ سال میں ایک رات ضرور ایسی ہے جو افراد و قوموں کے لئے فیصلہ کن ہوتی ہے آیت نمبر سکس رحمت امی ربک انہو ہوا سمیع العلیم ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانے والے مالک کی رحمت کے طور پر حقیقت یہ ہے کہ وہی خدا سب کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی آیت نمبر سیون رب السماوات والعرض وما بائناہما انکنتمو کہنیم ترجمہ ہر آسمانوں جو بھی آسمانوں کا چو آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمین کا بھی اور ہر اس چیز کا بھی جو ان کے درمیان ہے اگر تم لوگ واقعی دل سے مانکہ یقین رکھنے والے ہو آیت نمبر ایت لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت ربکم ورب آبائیکم اللہ والین ترجمہ کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے وہی زندگی عطا کرتا ہے وہی مارتا ہے جو تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے اور تمہارے پہلے والے بہت دادوں کا بھی پالنے والا مالک ہے آیت نمبر نائی بلہم فی شرک کی یا لعبون ترجمہ مگر وہ لوگ ہیں جو اپنے شرک میں پڑے کھیل رہے ہیں یعنی وہ کائنات کی تقلیق پر سنجیدی کے ساتھ ایک لمحے بھی غو نہیں کرتے اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں آیت نمبر ٹین اچھا تمہار کرو اس دن کہ جب آسمان وحضر طور پر ایک جوان لیے ہوئے آئے گا آیت نمبر اللہ بن جو لوگو بچھا جائے گا یہ ایک بہت سخت تکلیف دن غلاثاب ہے آیت نمبر ٹویل لوگ کہیں گے اے ہمارے پانے مالک اس عذاب کو ہم سے دور کر دے اب ہم یقینین دل سے مان جائیں گے آیت نمبر ٹھٹین ان کی غفلت والا کہاں دور ہوتی ہے حالانکہ ان کے پاس رسول مبین یعنی صاف صاف ہدایت کہنے والا ایک پیغمبر آ گیا تھا آیت نمبر فارٹین ثُمَّ تَوَلَوْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُوا مَجْنُونَ ترجمہ اب انہوں نے اسے مبھیر لیا اور کہا کہ یہ تو ایک سکھایا پڑھایا ہوا معذر اللہ دیوانہ ہے آیت نمبر ٹھٹین لوگ اب ہم ذرا عذاب کو ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہی کچھ کروگی جو پہلے کہا رہے تھے آیت نمبر ٹھٹین پھر جس دن ہم سب سے بڑا حملہ کر کے بڑی ضرب لگائیں گے حقیقتا ہم پورا پورا بدلہ لے لیں گے آیت نمبر ٹھٹین وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ترجمہ ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کا امتحان لیا ان کے پاس ایک نحاش شریف و محترم رسول آئے ترجمہ اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو میں تمہارے لئے کمانت دار رسول ہم ادو علیہ عباد اللہ یعنی اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ بند اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کے لئے چھوڑ دو تو یہ اللہ کے غلام ہیں تمہارے غلام نہیں ہیں اس کا دوسرا ترجمہ حضرت ابن عباس نے یوں فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں میرا حق آدھا کرو یعنی میری بات مانو مجھ پر ایمان لاؤ میری ہدایت پر عمل کرو یہ تم پر خدا کا حق ہے اور میں خدا کا رسول ہوں یہ تفسیر ابن عباس میں اور تفسیر قبیر امام راضی میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر نائٹین وَأَلَّا تَعِلُوا عَلَى اللَّهُ اِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانِ مُبِين ترجمہ دیکھو اللہ کے مقابلے کو سرکشی نہ کرو حقیقتی ہے کہ میں تمہارے سامنے کھلی ہوئی واضح دلیل لارہا ہوں آیت نمبر ٹوئنٹی وَأَلَّا تَعِلُوا عَلَى اللَّهُ وَأَلَّا تَعِلُوا عَلَى اللَّهُ وَأَلَّا تَعِلُوا عَلَى اللَّهُ اور میں اپنے پالنے والے مالک ہوں تمہارے پالنے والے مالک کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھے پتھروں کا نشانہ بناو تفسیر ماجد میں لکھا ہے کہ اُفَانِ نتیجہ نکالا وَأَلَنْ لَمْ تُؤْمِنُونَ لِي فَعْتَزِلُونَ اگر تم میری بات کے یقین نہیں کرتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ یا مجھ پر ہاتھ نہ ڈال آیت نمبر ٹوئنٹی فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّهَا أُلَائِ قَوْمُ مُجْرِمُونَ مربونہ مانے آخر کا موسیٰ علیہ السلام اپنے پالنے والے مالک کو پکارا کہ یہ بڑے مجرم لوگ ہیں آیت نمبر ٹوئنٹی فَاصِلَ بِعْبَادِ لَيْلَنِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ترجمہ ہم نے جواب دیا تم میری بندوں کو لے کر راتوں رات چل پڑھو یقین تمہارے پیچھا کیا جائے گا آیت نمبر ٹوئنٹی فور وَطْرَوْكِهَا الْبَحْرَ رَحْوَا اِنَّهُمْ جُنْدُم مُغْرَقُونَ ترجمہ مگر تم سمندہ کو اس حالت میں مگر تم سمندہ کے حالت میں کہ وہ سوپ چکا ہوگا چھوڑ دینا بیش ہے کہ ساوی کا سارا لشکر ڈوبنے والا ہے آیت نمبر ٹوئنٹی فائیف کم تولا من جنات وعیون ترجمہ وہ کتنی سبز وشاداب گھنے باغ و جشمیں چھوڑ دے آیت نمبر ٹوئنٹی سیکس وَزُغُوعِم وَمَقَوَامٍ كَرِيم ترجمہ کتنی کھیت شاندہ محلات و بڑے بڑے عمدہ مقامات آیت نمبر ٹوئنٹی سیون وَنِّعْمَةٍ كَانُ فِيهَا فَا کہیں ترجمہ اسی طرح کہ کتنے آرام و آسائش کے سامان جن میں وہ بڑے خوش خوش مزے اڑا رہے تھے چھوڑ گئے آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ قَذَالِك وَوَسْنَهَا قَوْمًا آخَرِ ترجمہ یہ ہوا ان کا انجام پھر ہم نے دوسری قوم کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا آیت نمبر ٹوئنٹی نائن اس سے رکو کی آخری آیت ہے فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِ مُسْمَا وَالْعَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنزَرِينَ ترجمہ نہ تو آسمانیون پر ہوئی اور نہ زمین مر گئے مردو جن کی فاتحہ نہ درود اور نہ ہی ان کو کوئی مولتی دی گئی آیت نمبر یہ ہے کہ جب تک فیرون والے بانشاہ تھے ان کی عظمت کے ڈنگے ان کی عظمت کے ڈنگے چاروں عالم میں بج گئے تھے اب جو خدا کی معصیت کرتے غلط سمندر ہوئے تو کوئی آنکھ ان کو رونے کے لئے تیار نہ تھی بلکہ دنیا والے ان کے غلطے پر سکون و اتمنانہ کا سانس لیا کہ گویا ایک کانٹا تھا جو نکل گیا کیونکہ انہوں نے خلق خدا کی سانس کوئی بھلائی کی ہوتی تو خلق خدا ان کے لئے گوتی اگر انہوں نے خدا کی خوشی کے لئے امین و آسمان ان پر ہوتے مگر نہ انہوں نے خلق خدا کی خدمت کی نہ خدا ان کے عالم کی اطاعت و عبادت کی اسی لئے اس دنیا سے اٹھا کر اس طرح پھیک دی رہے جیسے کسی گھر سے کورا کرکٹ نکال کر پھیک دیا جاتا ہے یہ تفسیر خبیر میں تفسیر مجموع بیان میں اور تفسیر قرآن میں اللہ موضیدی صاحب میں لکھا ہے خدا ان کے عالم کی باغعہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ جو شریف کا ذہو ہو اور خدا ان کے عالم ہمیں ان کے عوان و انسار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلومین الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ